موسیقی شرکہ نے کہا دیجیٹل دہشتگردی کا مقصد جھوٹ اور مایوسی پھیلانا ہے آرمی چیف نے کہا پاک فوج پاکستان کے استحکام اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی فورم کی سرمایہ کاروں کا اضمان بحال کرنے اور حکومتی کوششوں کی مکمل تائد اور تعاون کا عیادہ فورم کا افغانستان کی صورتحال پر غور علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لئے عظم کا عیادہ کانفرنس کے شرکہ کا کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یک جہدی برف بگلنے لگی بانی بیٹیہ کا حکومتی اے پی سی میں شرکت کا اعلان بارٹی راہ نماز میں استحکام آپریشن پر آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں گے اڑیالا جلوی صحافی سے خیر عسمی گفتگو میں بانی بیٹیہ کا کہنے ہے صرف پاکستان کی خاطر اے پی سی میں پیٹھیں گے پارٹی ارگان حکومتی معاقب سننے کے لئے کانفرنس میں شرکت کریں گے مسید بولے افغانستان سے تعلقات بہتر ہونے تک ٹی ٹی پی سے نہیں جیت سکتے آپ آپریشن کریں گے طالبان بھاگ کر افغانستان چلے جائیں گے افغان تابن کے بغیر آپریشن کامیاب نہیں ہوگا بانی پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پر ادم اعتماد بھوک ہڑتال کی تھمکی اپنے مقدمات میں چیف جسٹس کی موجودگی پر اعتراض غیر عسمی گفتگو میں مزید بولے پی ٹی آئی اور میرے کیسز کے ہر بینچ میں چیف جسٹس کیسے آ جاتے ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا جس الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کرایا انصاف کے لیے اسی کے پاس پھیجا جا رہا فراڈ الیکشن کی تحقیقات ہوئیں تو چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل چھے لگ جائے گا مزید کہا جل میں ناروہ سلوک کیا جا رہا ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی پاکستان پہلے ہائیبرٹ تھا اب ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے مشاورت کر رہا ہوں بھوک اٹال کی تاریخ کا اعلان کروں گا وفاقی حکومت نے آپریشن کے حوالے سے ایک اعلان کیا ہے اور ایک وزیراعظم صاحب نے ایک اے پی سی بھی بلائیا ہے لو آن آرڈر کے حوالے سے پیپلز پارٹی ضرور اس اے پی سی میں نہ صرف ہم اپنے نمائندے بیجیں گے اپنا شرکت کریں گے مگر وہاں ہم خاص طور پر بلوچستان کی لحاظ سے جو ہمارا پرسپیکٹیف سے جو ہمارے مسائل کا سامنے اس پہ بھی جو ہمارا موقع سامنے رکھیں گے پیپلز پارٹی کا آپریشن اس میں اس تحکام پر اے پی سی میں شرکت کا اعلان جیپن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں اے پی سی میں شرکت کریں گے لیکن بلوچستان کا مسئلہ اٹھایا جائے گا دہشتگردی سے متعلق ہماری پالیسی پاسے ہے مزید بولے بجٹ کے لئے مشافرت ہوتی تو مسئل تجاویز دیتے ٹیکسوں پر اعتراض نہیں لیکن قریب پر نہیں لگنے شاہ کے الیکشن سے متعلق بولے ہمیشہ اصلاحات چفاپ الیکشن کی بات کی مخالفین جیتے ہیں یا ہاریں انہوں نے رونا ہی ہے لڑکانہ میں بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی پوچھے تو بیشلی چوری کا الزام نکھا دیا جاتا ہے ادھر بلاول بھٹو نے کوئٹا میں مصروف دن گزارا وزیر اللہ بلوجستان کے سہرانے میں شرکت مختلف جماعتوں کے ارکانے سپلی کاروباری وفود سے بلاکاتے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی اے پی سی بلانے کے حوالے سے مشافرت جاری ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں بلائے جائے گا میں سمجھتا ہوں آج بانی چیرمن پی ٹی اے کی بھی ایک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے آئی ہے تو اللہ کرے وہ اس پر قائم رہیں اور یہ پورے ملک کا معاملہ ہے ازمی استحقام کا تو اس پر تمام جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے اور اس پر پیش رکھ جو ہے وہ کی جاری ہے مشاورت ہو رہی ہے اللہ کرے بانی اے پی سی میں شرکت کے فیصلے پر قائم رہیں ازمی استحقام آپریشن پر کانفرنس بلانے پر مشاورت جاری ہے وزیر اطلاع تاتارڈ کی نیوز کانفرنس بولے پینتالیس لاکھ افراد ٹیکس ادا نہیں کرتے ایفٹ بی آر ڈیجٹائزیشن کے دوران نشان دہی ہوئی بد انوان اناثر کے خلاف کاروائی کی جائے گی وزیر اعظم کے دورہ کازکستان کے مصبت نتائج سامنے آئیں گے بیرونی سرمایہ کاریمی اضافے کے لیے بڑا اقدام شہباز شریف نے ریفائن فری پالیسی دو سار تیس میں چھے باہ کی منصوری دیتی وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی براہ توانائی کا اچلاس آئین ریفائن فریز کی اپگریڈیشن کے لیے جامع لاحے عمل براتب کرنے کی ہدا ہے چھوٹے آبی پالیسیوں کے لیے پاور پالیسی دو سار پندرہ کے تحت منصوری ادھر وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے جائزہ اجلاس شہباز شریف کے کہنے ہیں ٹیکس اس حداد رکھنے والوں کو فوری ٹیکس کنیکٹ میں لائے جو آئے ٹیکس جوری میں ملابس افسر اہلکاروں کو سزا بلے گی سرکیر سٹارمر برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے سربراہ لیبر فارٹی کی برطانوی بادشاہ چالس ملاقات سرکاری رہائشگاہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پر والہانہ استقبال نامزد برطانوی وزیر اعظم کا بھاری منڈیٹ ملنے پر عوام سے سارے تشکر کتاب کرتے بولے عوام نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا بڑے منڈیٹ کے ساتھ بڑی ذمہ داری ملی ووٹ نہ دینے والوں کی بھی خدمت کریں گے دوسری طرف نو منتخب وزیر اعظم آتے ہی انیکشن کابینا راکنگ بھی منتخب کر لیے انجلینا رینر نائب وزیر اعظم ریچل ریفز پہلی خاتون وزیر خزانہ منتخب ڈیوڈ لیمی وزیر خارجہ ویٹ کوپر وزیر داخلہ جان ہیلی وزیر دفاع ہوں گے جبکہ ویسٹ ریٹنگ کو وزیر صحت پاکستانی نجات شبانہ محمود کو وزیر قانون بریجٹ فلپس کو وزیر تعلیم چن لیا برطانیہ میں کنزرویٹیو پارٹی کے چودان سالہ اتدار کا سورج غروب برطانیہ عوام نے لیبر پارٹی کی تاریخ کی وطح تلا دی دارالعوام کے ساڑھے چھہ سو میں سے چھہ سو اٹالیس سیٹوں کے نتائج ساب نے لیبر پارٹی نے چار سو گیارہ نشستیں حاصل کی کنزرویٹیو پارٹی ایک سو اکیس سیٹیں جیت سکی ادھر اشیسوانک نے شکست تسلیم کر لی میڈیا ٹاک پہ بولے تسلیم کرتا ہوں ہم ڈیلیور نہیں کر پائے برطانیہ عوام نے بھوٹ کے ذریعے غصے کا اصفار کیا برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا عرب میڈیا کے مطابق ڈیوڈ لامی نے یورپی اونین کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا وعدہ کیا مہرب الحرام میں انٹرنیٹ کی بندش کا فیصلہ وزیراعظم کریں گے ترجمان بزارت داخلہ کا کہنا ہے صوبوں کی طرف سے درخواست پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی کسی صوبے کی درخواست منظور کی نہ ہی مسترد مہنگائی کے سطح عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا بجلی تین روپے بتیس پیسیفی یونٹ مہنگی نوٹیفیکیشن جاری اضافہ مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق رواما کے ملز پر ہوگا کہ الیکٹرک کے لیے ٹیریف ایک روپے سٹھ سٹھ پیسیفی یونٹ سستا پنجاب میں دو سو ہونٹ تک بجلی استعمال پر فری سولر سسٹم دینے کا فیصلہ ذرائق مطابق پانچ سو ہونٹ تک بجلی کے استعمال پر حکومت پچیس فیصد ادائی کی کرے گی پچیس فیصد رکم سارفین سے بلا سود آسان اقساط میں وصول کی جائے گی ادھر وسر علا پنجاب کا لاہور کی نواہی علاقوں لیبرٹی، بین مارکٹ، مینی مارکٹ پر ٹرام چلانے کا اعلان مریم نواز کی زیر صدارت اشلاس، خیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کی فہرس طلب تحریک انصاف کا مند سہرہ میں پاور شو وزیر علا کے پی علیہ میں انگنڈاپور کی گرج برس کہا آئین توڑنے والوں کو پھانسی پر لٹکائیں گے کسی کو جرت نہ ہوگی کہ آئیندہ آئین توڑے عدالتوں سے گزارش ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے چیف جسٹس انصاف نہیں دے سکتے تو تحریک انصاف کی کیسز سے خود کو الگ کر لیں بانی پیٹے کے جل میں رہنے کے ایک ایک دن کا حساب لیں گے پرویس خٹک کو دھمکی لگا دی کہا بانی پیٹے کے خلاف چھوٹی گواہی دی تو کیپی میں رہنے نہیں دیں گے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے سازشوں کو ملک کی ترقی پسند نہیں آئی حکومت نے بجلی کے نرخ میں بطپرین اضافہ کیا مہنگائی نے عوام کا برا حال کر دیا حسد کیسر کا کہنا ہے بجلی مہنگی کرنے کے خلاف آواز اٹھائیں گے علی محمد خان بولے بانی پیٹے کی رہائی کے لیے پورے ملک میں باہر نکلیں گے ملکہ کوحسار مری اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش موسم خوشگوار لاہور اسلام با سمیت مختلف شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ بادل برسے خوشات ننکانہ اکارا سائیوار اور پاک پتن میں آندھی کے ساتھ بارش شیخ اپورا پتوکی اور کسور میں بھی رم چھم ہوتی رہی فیصل آباد میں گھر کی چھت گرنے سے دو بچیاں جاں بھا خاتم زخمی مری میں موسکہ دھار بارش چھنڈی ہواوں سے موسم دل فریب گلیات کی وادیاں کالے باتیں پی لپیپ میں آگئیں پتریارٹا، ایوبیا، ندھیا گلی میں سیاہوں کا تانتہ بند گیا ادھر ادوار تک تیز بارشوں کے سپل کی پیشکوئی بالائی اور وسطی پنجاب میں سیلاوی صورتحال کا خطرہ شمال مشرقی بلوجستات میں شدید بارش مطوع کے گراجی میں آٹھ چلائی کو آندھی اور بارش برسنے کی پیشکوئی عوام کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے حافظ نئیم نے احتجاجی تحریک کے لیے تاجروں کی حمایت مانگ لی کہتے ہیں مہنگی بجلی، مہنگائی، ٹیکسز کے خلاف دھر نہ دیں گے دھرنے سے قبل شٹر ڈاؤن ہرٹال ہوگی معاشی فیصلوں کے لیے حکومت کے پاس عوامی حمایت نہیں ٹیکسز کے خلاف تنقادر طبقہ سڑکوں پر نکلائے اسلامباد کے بلو ایریا میں احتجاجی مظاہرہ قاتل کی بڑی تعداد شریق مظاہرین کے حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید ناربازی شرکہ کا کہنا ہے حکومت قلیب مناظمی سے جیتنے کا حق چھین رہی ہے محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا صدارت چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے زونل کمیٹیوں کے اجلاس مقررہ مقامات پر ہوں گے پاکستان نیول انجینئر کالیج کراچی کے طلبہ کا کارنامہ منفرد الیکٹرک کار آزاد تیار کر لی ایک چارچ پر دو سو کلومیٹر فاصلہ کرے گی کالیج انتظامیہ کا کہنا ہے پاکستانی کار فلپائن میں کئی ممالک کے مقابلے بہترین کار کا آزاد اپنے نام کر چکی پاکستان میں انٹرنیشنل پوکٹ کے دروازے کھل گئے بانک لہ دیش، انگلینڈ اور ویسٹر انڈیس کی ٹیمیں پاکستان آئیں گی پی سی بی نے پاکستان میں انٹرنیشنل سیریز کے پروکرام کا اعلان کر دیا ایفری کی ورن ڈے سیریز فرپری کے دوسرے ہفتے میں ہوگی چیمپئنس ڈرافی انیس فرپری سے نو مارچ تک پاکستان میں ہوگی کوپا امریکہ کپ میں میسی کی پینلٹی میس کرنے کے باوجود ارجنٹائن جیت کیا ہیوسٹرن میں آساب شکر میچ ارجنٹائن ایکوارڈور کو پینلٹی پر چار دو سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا بھارتی تاجر موکیشن بانی کے بیٹے کے پری ویڈنگ تقریبات گلوکار جیسٹن بیور نے موافضے میں رہانہ کو پیچھے چھوڑ دیا کنیڈین سنگر 83 کروڑ بھارتی روپے وصول کریں گے پاکستانی روپے میں دو ارب 76 کروڑ 88 لاکھ کی رقم ملتی گئے